انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ آ گیا ہے اور اب باری میٹرک کی ہے دسویں کا ریزلٹ اپریل میں پہلے ہفتے میں آ سکتا ہے اس کی جانکاری بی ایسی بی کے چیرمین آنند کشور نے دی ہے آنند کشور نے کہا کہ ہولی کی وجہ سے دسویں کے ریزلٹ میں تھوڑا ویلم ہوگا لیکن اپریل کے پہلے ہفتے میں اسے جاری کر دیا جائے گا میٹرک کے پرکشہ فل کے پرنام کی بھی تیاری انتیم چرن میں ہے کینٹو اگلے کچھ دنوں میں ہولی کا تیوہار ابانے والا ہے ہولی کی تیوہار کے چلتے دو تین دن کاریچوں کی بادیت ہوتا ہے اتہ ہم لوگوں نے یہ لکش رکھا ہے کہ اپریل کے پراثم سپتہ میں میٹرک پرکشہ کا بھی ریزلٹ پرکاشت کیا جائے اور اسی لکش کے ساتھ پرکشہ سمیتی کے پردکاری اور کرمی لگتار کاری کر رہے ہیں